اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لائیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ DVR کے اندر ہارڈ ڈسک کو کیسے ارجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ BNC کنیکٹر کو RJ59 کیبل پر کیسے لگاتے ہیں کیمرے کا کنیکشن کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہارڈ ڈسک کو DVR کے اندر کیسے ارجسٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا آج یہ ہے جی میرے پاس ایک DVR آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ DVR ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس DVR کے میں نے یہ سکریو کھول دیا ایک یہ سکریو اوپن کرنا ہے ایک یہاں سے یہ سکریو اوپن کرنا ہے پھر ثرد یہ فورت یہ ٹھیک ہو گیا یہ سکریو اوپن کرنے کے بعد آپ کو دو سکریو یہاں پر بھی ملے گا ایک سکریو یہ ہے ایک سکریو یہ ہے یہاں سے یہ آپ نے سکریو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے سکریو کھولے ہیں کھولنے کے بعد یہ سکریو میں نے جو ہے جو اس میں لگی ہوئے تھے یہ میں نے اتار کے در رکھ لی پہلے سے تاکہ ٹائم کم لگے اور ویڈیو چھوٹی ہو اور اچھی ہو تاکہ آپ دیکھ سکے اور ایزی لیے آپ کام کر سکتے یہاں پر بی انسی کنیکٹر لگے گا ٹھیک ہے اور یہ یو ایز بی کی پورٹ ہے یہ ایڈی ایم ای کی پورٹ ہے اوکے ہو گیا یہ وی جے کی پورٹ ہے یہ آڈیو ویڈیو کی آگئی اور یہاں سے لین کی اوپشن آئے گی جو انٹرنیٹ کی کیول آپ نے اس کے اندر لگانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل پر آپ یہ کیونکہ انالوگ کیمرے جو ہوتے ہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بی انسی کنیکٹر اس کے لیے ایک ایپ ہوتی موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے جس کے تھوڑ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ موبائل کے اوپر بھی ویو دیکھ سکے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک انٹرنیٹ کی لین کیبل کو ہم نے اس کے ساتھ ارجسٹ کرنا ہوتا ہے انٹرنیٹ کی لین کیبل جب ہم اس میں دے دیں گے تو جو ہم نے موبائل پر ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہے موبائل پر جو ایپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے اوپر وہ ایپ ہوتی ہے بیسکلی ڈی وی آر کی کیم کی جس کے اوپر ہم کیمرے دیکھ سکے جو ہمارے کیمرے انسٹالیشن ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس لین وی انٹرنیٹ کی کیبل دی جاتی تاکہ ہم موبائل پر ویو دیکھ سکے کیمروں کا ٹھیک ہے یہ ہے پاور کی اوپشن یہ آن آف کی اور یہاں پر یہ اڈاپٹر ہے جو کہ لگتا ہے اس کا ٹھیک ہے نیکس اب میں آپ کو اسٹیپ بتاتا ہوں اس ڈی وی آر میں ہارڈ ڈسک کو آپ نے کیسے اٹجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب جو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسکریو میں نے اس کے پہلے ہی اوپن کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر سے اس کو اوپن کر لی یہ میں نے جی یہ اس کا کور اوپن کر دی ہے ٹھیک ہے آل ریڈی میں نے اوپن کر دی ہے اب میں آپ کو سب آپ نے اس میں کہاں لگا نہیں یہ جو آپ سپیس دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ دیکھ لیں یہ والی سپیس یہ جو انہوں نے دیا ہے نا ایک اور یہ آ گیا ہے ون، ٹو، تھری اور فور یہ جو پوائنٹ ہے تھری، فور اس کے اندر سکریو لگنے یہ دیکھیں یہاں پہ بیک پر بھی آپ کو نظر آئے گا ایک دو تین چار یہاں پہ سکریو لگنے اس میں وہ سپر شکریو لگو لگنے یہ سیکھو لگنے یہ نہیں ہے اس میں رکریو لگنے جو شکریو لگنے آخر بھی یہ ساراں ان کو repent بھی pat manufacturers کم چون کو یہ لگنے کے لگنے سب کے لگنے وہز مشکریر students اس کے پر ویڈیو پر سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ کیمرہ یار ذرا تھوڑا غلط ہوا ہے خیر میں یہ ذرا فٹنگ کر دے دوں پھر میں آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں آپ اس کی فکر نہ کریں میں آپ کو میرے پر دراصل کوئی دوسرا پرسن نہیں ہے جو یہ کیمرہ کو پکڑ سکے اور اس کو لگا سکے یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے جی ایک کیبل میں نے پکڑی ہے یہ جو تھی ساٹا کی کیبل میں نے ادھر سے اس میں دے دی ٹھیک ہو گیا مدربورٹ کے اس میں ڈال دی اور اسی طرح ساٹا کی کیبل کو اس والے پوائنٹ میں یہاں دے دیا ٹھیک ہو گیا سیکنڈی میں نے کیا کام کرنا ہے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی یہ دیکھیں اب صحیح ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہارڈ ڈسک کا ہے یہ ہارڈ ڈسک میں لگائی ہے ادھر سے ساٹا کی کیبل اس میں دیا اور یہاں سے یہ اس میں کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو پاور کا کنیکٹر ہے یہ آپ نے اس کے اس والے پوائنٹ پر دینا ہے یہ اس میں دے دیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کی جو پاور کیبل ہے ساٹا کی یہ ساٹا کا جو کنیکٹر ہے یہ آپ نے اس کے اندر ادھر سے دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایک یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہارڈ ڈسک کو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پاور کیا گئی یہ ادھر سے وہ اس کی ساٹا کی کیبل آگی ٹھیک ہے یہ ہارڈ ڈس ادھر فٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اس میں آپ نے فٹ کرنی ہے اور ایک یہ پاور کیبل ادھر فٹ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون اور ٹھیک ہو گیا نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہارڈ ڈس یوں ہل رہی ہے اس کو آپ کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے یوں ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو یوں پلٹا دینا ہے پلٹانے کے بعد آپ نے اس کے سکریو دیکھنے ہیں یہ دیکھیں یہ سکریو آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ ہارڈ ڈس کے یہ دیکھیں یہ آیا ہے سکریو نظر یہاں پہ آپ نے سکریو لگا دینا ہے ہارڈ ڈس کے میں جلدی سے لگا دیتا ہوں ایک دو سکریو تاکہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ سکریو لگا رہا ہوں اس میں اس طرح یہ ہارڈ ڈس اس میں فٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کام کریں اس کے چاروں سکریو آپ لگائیں گے تو یہ ہارڈ ڈس آپ کی ایک جگہ پہ فٹ ہو جائے گی اور یہ آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ DVR میں ہارڈ ڈس کیسے لگاتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یوں کور اس کو واپس دے دینا ہے کور دینے کے بعد اس کو آپ نے پروپر یوں بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد یہ آپ کی ہارڈ ڈس یہ آپ کی DVR میں ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاور کے اس کو دیں BNC کنیکٹر یہاں پر لگائیں VJ کی اگر اپشن ہے VJ لگا دیں HDMI کی HDMI لگا دیں USB کے USB لگا دیں آڈیو یہاں سے آگے internet لینٹی کے بلی یہ آگے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اچھی لگی ہوگا کمیٹس کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thank you so much